چف جسس پاکستان جسس عمرتہ بندیال صاحب سے ہیں کہ دیکھیں امنان ریاض خان صاحب نے ایک انیشیٹیو لیا لیٹرز لکھنے شروع کیے اس کے بعد سپریگوڑ کا سو موٹو ہوا چف جسس پاکستان سے ہماری اپیل یہ ہے کہ چف جسس پاکستان صاحب آپ کے پاس اختیار ہے بائیس کروڑ تیس کروڑ لوگوں میں سے ایک فرد ایک شخص ایک شخصیت چف جسس پاکستان بنتی ہے اور وہ آپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے یہ مرتبہ دیا ہے شخص سے جب سوال کرے گا تو اس کی طاقت کے مطابق کرے گا کہ جس کے اختیار میں جو تھا ہمارے اختیار میں جو ہے ہم کر رہے ہیں کتنے ایک کر سکتے ہیں ہمارا دیکھ رہے ہیں ہمارا اب یہ دیکھیں جن چینلز نے بات کی وہ بھی قیمت ادا کر رہے ہیں آپ کے سامنے اچھا اب چف جسس پاکستان جو ہیں ان کو نہ تو اٹھایا جا سکتا ہے نہ ان کو نگاہ کیا جا سکتا ہے نہ ان کو کرنٹ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک اختیار ہے طاقت ہے تو اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری چیف جسس پاکستان کی بنتی ہے جن کو آئین پابند کرتا ہے اس چیز کا کہ اگر اس طرح سے انسانی گوگی پامالی ہوتی ہے تو وہ اپنا اختیار استعمال کریں وانیٹی فور تھری کے تحت وانیٹی سیون کے تحت وہ اپنے اختیارات استعمال کریں تو باقی جو دیگر اداریں آرمی چیف ملے اچھا صاحب کی والدہ محترمہ سے اور انہوں نے یہ کمیٹمنٹ کی کہ انہوں نے جو ریلیف میں کام کیا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں عمران ریاض خان صاحب کی کابشوں سے اور میں عمران بھائی کو اس لیے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب کو اللہ تعالی نے جو عزت دی ہے جو شہرت دی ہے جو مقام دیا ہے اس عزت کو اس شہرت کو وہ اپنے بزنس کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ سلاب میں جس طرح سے انہوں نے اپنی اس پاپولیارٹی کو لوگوں کی دیوئی عزت کو جس طرح سے ریلیف کے لیے استعمال کیا دکھ انسانیت کے لیے استعمال کیا اس پہ اللہ تعالی ان کو مزید ان کو عزت دے اللہ تعالی ان کی اس ساری کابش کو قبول کرے رضی طایر صاحب جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں رضی طایر صاحب کے ساتھ احسن آیاز خطران صاحب ہیں جو بلوشتان میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ملک صاحب یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں ڈاکٹر فاروق ملک صاحب اور ان کی ٹیم علی حسن ڈاکٹر علی حسن اور سنگھ کی پوری ٹیم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور میں نے وہاں پر بھی عرشت صاحب کی قبر پر بھی گفتگو کی اور بات کی کہ ظاہر ہے عرشت صاحب شہید ہیں اور ہم آج جو یہ کافشیں کر رہے ہیں وہ دو تین وجہ سے عمران ریاض صاحب اور ان کی ٹیم کر رہی ہے ایک یہ کہ اس صدقہ جاری ہے کہ تو فیال اللہ تعالی عرشت صاحب کے درجات مزید بلند کرے وہ شہید ہیں وہ جنتی ہیں یہ ہمارا انشاءاللہ یقین ہے لیکن ان کی درجات کی بلندی کے لیے سارا کچھ اور ہے دوسرا جو ہے اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایمولینسز جس پہ یہ جب مریض اس پہ جائیں گے دکھی انسانیت کی سرویس کے لیے استعمال ہوگی تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی اس سے عرشت صاحب کے درجات اللہ تعالی مزید جو ہے وہ بلند کرے گا دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ عرشت صاحب کو بھولایا نہ آجا سکے یاد رہیں عرشت صاحب اور وہ یاد رہیں گے انشاءاللہ کبھی نہیں لوگوں کو بھولیں گے جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا اور جس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا اور تیسرا یہ ظاہر ہے یہ بلوشتان پر زیادہ کام ہو رہا ہے بلوشتان میں ضرورت ہے ان چیزوں کی جو کام حکومت کو کرنے چاہیے وہ بہت سارے ماری انجیوز کر رہی ہیں اور اب ان میں ایک بڑا نام جو ہے عمران ریاض صاحب کا ہے اب میں ایک تو آج ہم نے دعا بھی کی عرشت صاحب کی والدہ محترمہ کے سہجابی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اللہ تعالیٰ عرشت صاحب کی والدہ صاحبہ کا سایہ عرشت صاحب کے بچوں پر ان کی فیملی پر تادیر جو ہے وہ اسلامت رکھے اور ہم نے دعا کی عرشت صاحب کے جو قریبی لوگ ظاہر ہے دیکھیں دکھ تکلیف سب کو ہے سب کو عرشت صاحب کے اس طرح سے بچھڑنے کا دکھ ہے غم ہے تکلیف ہے لیکن جو لوگ چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ رہ دے تھے جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے جن کا روزانہ دن کا عادے سے زیادہ دن جو ہے وہ عرشت صاحب کے ساتھ گزرتا تھا وہ عدیل راجت صاحب ہوں ولی عثمان صاحب ہوں عرشت صاحب کی ٹیم کے محمران ہوں ظاہر ہے ان کے لیے بڑا ایک تکلیف دے ہے ابھی تک وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہے ظاہر ہے روزانہ وہ آپ بھی اسی دفتر میں بیٹھتے ہیں جن عرشت صاحب بیٹھتے تھے ان کے ساتھ کام کرنا تو ہم ان کے سبر کے لیے بھی جو ہے اور عرشت صاحب کی فیملی کے سبر کے لیے بھی دعا گو ہیں اب میں بس ایک سے دو منٹ کے اندر کچھ مطالبات ہیں ہمارے اور وہ ہیں سب سے پہلے تو چیف جسس پاکستان جسس عمرتہ بندیال صاحب سے ہیں کہ دیکھیں امنان ریاض خان صاحب نے ایک انیشیٹیو لیا لیٹرز لکھنے شروع کی اس کے بعد سپری گوڑ کا سو موٹو ہوا چیف جسس پاکستان سے ہماری اپیل یہ ہے کہ چیف جسس پاکستان صاحب آپ کے پاس اختیار ہے بائیس کروڑ تیس کروڑ لوگوں میں سے ایک فرد ایک شخص ایک شخصیت چیف جسس پاکستان بنتی ہے اور وہ آپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے یہ مرتبہ دیا ہے آپ اس عوضے پر بیٹھے ہیں کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے تمام ادارے آپ کو جواب دیں آپ کے پاس طاقت ہے اور روز آخرت اللہ تعالیٰ ظاہر ہر شخص سے جب سوال کرے گا تو اس کی طاقت کے مطابق کرے گا کہ جس کے اختیار میں جو تھا ہمارے اختیار میں جو ہے ہم کر رہے ہیں کتنے ایک کر سکتے ہیں ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اب یہ دیکھیں جن چینل نے بات کی وہ بھی قیمت ادا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں اچھا اب چیف جسس پاکستان جو ہیں ان کو نہ تو اٹھایا جا سکتا ہے نہ ان کو نگا کیا جا سکتا ہے نہ ان کو کرنٹ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک اختیار ہے طاقت ہے تو اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری چیف جسس پاکستان کی بنتی ہے جن کو آئین پابند کرتا ہے اس چیز کا کہ اگر اس طرح سے انسانی گوگی پامالی ہوتی ہے تو وہ اپنا اختیار استعمال کریں 184 3 کے تحت 187 کے تحت وہ اپنے اختیارات استعمال کریں تو باقی جو دیگر ادارے ہیں آرمی چیف ملے اچھا صاحب کی والدہ محترمہ سے اور انہوں نے یہ کمیٹمنٹ کی دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے اگر میں ایک چینل میں کام کر رہا ہوں اور میرے چینل کے کسی فرد نے کچھ غلط کیا ہے تو اگر میں یہ سوچتا رہوں گا کہ یار میں اگر سے سزا دوں گا تو میرے ادارے کی بدنامی ہے تو یہ کوئی پوزیٹف سوچ نہیں ہے تمام اداروں سے ہی ہم یہ کہتے ہیں آرمی چیف سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ادارے کے کوئی لوگ اگر انوال تھے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اس سوالے سے تحقیقات کریں گے اگر کوئی لوگ انوال ہیں تو ان کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ کے نہیں ہٹائیں گے کہ اس سے ادارے کی سبکی ہوگی اور ہماری کمزوری ثابت ہوگی تو ایسا نہیں ہے لوگ جو بھی کہیں وہ میٹر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دے ہیں سب نے زندگی کتنی ایک ہے ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ لوگ ہمارے اپنوں میں سے کس طرح لوگ جاتے ہیں تو اس لئے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی تو وہ ہے جہاں ہم سب نے جانے ہیں اور اصل عدالت تو وہ ہے جہاں ہم نے جواب دینا ہے نہ وہ عدالت کے منیجر پائے گی نہ اس عدالت میں کسی کی ویڈیوز دکھائی جا سکیں گی نہ کوئی پیسہ چلے گا نہ کوئی رشوت چلے گی نہ کوئی انفلونس چلے گا نہ ان کو ڈرائے جا سکے گا اس عدالت میں انصاف ہوگا تو بہتر ہے اس عدالت میں پیش ہونے سے پہلے سب جو اس وقت باہتدار شخصیات ہیں چاہے وہ چیف جسس باکستان ہیں چاہے وہ آرمی چیف ہیں وہ اس حوالے سے صاف شفاف تحقیقات کی طرف جائیں جو جو ذمہ دارہ ہیں ان کو سزا دیں اور یہ نہ دیکھیں کہ اس سے ہمارے ادارے کی کمزوری ثابت ہوگی ہم کمزور ثابت ہوں گے ہماری سبکی ہوگی یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے جو جو ذمہ دارہ ہیں کیونکہ دیکھیں حکومت سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے یہ وہ حکومت ہے جن کا ماضی سانیہ مارڈلٹ ان کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں چودہ پندرہ لوگوں کو بے گناہوں کو شہید کیا گیا خواتین کو جبروں میں گولیاں مار کر شہید کیا گیا اور آج تک ان کو انصاف نہیں مل سکا یہ وہ حکومت ہے جو آپ دیکھ لیں عرشہ صاحب کی شہادت کے بعد جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے ٹویٹ کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنی خوشی تھی اس سارے واقعے پر تو جس جماعت کا ماضی یہ بتاتا ہو کہ بے گناہوں کو شہید کروانا ہو جبروں میں گولیاں مارنے ہو تو ان سے انصاف کی توقع رکھنا اور قاتلوں سے جو اور اس لیے میں قاتل کہہ رہا ہوں کہ وہ سب لوگ قاتل ہیں جن کی وجہ سے عرشہ شریف صاحب یہ ملک چھوڑ کر گئے جن کی وجہ سے ان کو جانا پڑا اور وہ نہیں جانا چاہتے تھے ان کو جس طرح سے مجبور کیا ان کے دوستوں نے ان کی فیملی نے کہ آپ چلے جائیں ہماری خاطر چلے جائیں اور وہ گئے وہ جانا نہیں چاہتے تھے دوسرے ان کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہر جا کے چلیں کم از کم بات تو کر سکتے تھے جائیٹی بنی ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جائیٹیز ہوں ادارے ہوں عدالتیں ہوں آپ جو بھی کریں گے اگر آپ کوئی دونمری کریں گے تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے پورے پاکستان کو پتا ہوگا اور آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا صرف ایک چیز ہم کر سکتے ہیں آخری بات کہ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ سے استدا کر سکتے ہیں اور جب کوئی بندہ اللہ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ ہم بے باس ہیں اس دنیا کے اندر کوئی شخصیت کوئی ادارہ کوئی عدالت انصاف نہیں کر پا رہی تو یا اللہ تو ہی انصاف کر تو پھر آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ تعالی انصاف کرے گا اور انشاءاللہ کرے گا ڈیل ہوتی ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو پھر جب اللہ انصاف کرے گا تو وہ کس طرح کا ہوگا تو آخر میں ایک بار پھر عمران ریاض خان صاحب کا اپریشیٹ کرتے ہیں انہوں نے جو سلاب کے دوران انیشیٹیوز لیے جو ابھی عرشت صاحب کے والے انیشیٹیوز لیے جو لیٹرز لکھنے کا سلسلہ عرشت صاحب کی فیملی کے لیے ان کی ٹیم کے لیے سب جمیل کے لیے دعا کرتے ہیں اور رضی بھائی آپ کا شکریہ احسن عیاس خیطران صاحب آپ کا شکریہ ڈاکٹر فاروق ملک صاحب آپ کا شکریہ آپ کی بوری ٹیم کا شکریہ اور آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اور جو لوگ آئے جہاں پر آئے ہیں ان کا شکریہ